پرینڈز یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے آئی پی ایل کے آج کے زن کے دوسرے میچ کی جو کی پنجاب اور چنہی کے بیچ میں کھیلا جائے گا یہ میچ پنجاب کے محالی کے پی سی اے گراؤن میں کھیلا جائے گا تو پنجاب کو ہوم ٹیم ہونے کے قارن بینیفیٹ تو ملے گا لیکن وہ پیچھلا میچ اپنا ہار کر آ رہی ہے جبکہ چنہی پیچھلے میچ کے جیت کے مومنٹم کے ساتھ اترے گی جہاں تک پچھ کی بات کریں تو یہ پچھ آپ ماں سمجھے گی 220 کا 240 کا ہے یا ہی 140 یا 160 کا ہے یہ گراؤنڈ 160 سے لے کے 190 تک کا جاتا ہے اور most probably اس گراؤنڈ میں 180 رن بنتے ہیں تو آپ دیکھنے چاہے تو یہ نیوٹرل پچھ ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو ہیلپ ملے گی بالنگ میں بھی ہم کچھ خاص نہیں کہہ سکتے سپینرز اور پیسٹر دونوں کو یہاں پر ہیلپ ملے گی انیشل میں سٹارٹنگ میں یہاں پر فاسٹ بولرز کو ہیلپ ملتی ہے جبکہ جب جیسے جیسے گیم جاتا ہے تو سپینرز کو یہاں پر ہیلپ ملے لگتی ہے تو آپ اپنی ٹیم میں دونوں کو رکھ سکتے ہیں یہ نیوٹرل پچھ ہے 180 کا یہاں پر سکور ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ وکیٹ کیپنگ میں لوکیش راہول اوپننگ کرتے ہیں جبکہ ایم ایس دھونی پانچ میں یا چھٹے نمبر پر آ رہے ہیں یا کبھی کبھی چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں تو ہم سٹریٹ فارورڈ انفرم ان لوکیش راہول کو ہی چوز کریں گے ایم ایس دھونی کو آپ گرانڈنگ میں کپتان بنا سکتے ہیں یا جب پیر بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے بیٹ سمینوں پر بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو سوریش رائنہ تو اگلے دو میچوں کے لئے رول ڈاؤٹ ہو چکے ہیں ہمسٹرنگ انجری کی وجہ سے تو ہم انہیں نہیں لیں گے چینائی کے ایک اور بولر ہے لونگی انگیڈی ان کے فادر کا دیہانت ہو گیا ہے یعنی کہ ان کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے تو وہ ساؤڈ فریقہ واپس چلے گئے ہیں انہیں آپ گلت سے بھی مت لیں نا وہ انڈیا میں ہی ایبلیابل نہیں ہے ہم لیں گے یہاں پر آران فنچ کو جیسے کی آر اشوی نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ انہیں میڈل آرڈر میں پیٹنگ کروائیں گے تو پیشلے میچ میں تو یہ ون ڈاؤن پہ آئیں گے لیکن اس میچ میں مجھے لگتا ہے یہ دوسری یا تیسرے نمبر پر بھی آ سکتے یعنی کہ ٹو ڈاؤن یا ٹری ڈاؤن پہ بھی لیکن بہت پروبیلی یا ون ڈاؤن پہ آئیں گے تو آپ انہیں ایسے ٹاپ آرڈر پیٹس میں نہیں رکھنا کرس گیل نہیں کھیل رہے ہیں ڈیویڈ میلر بھی باہر ہیں بکاوز ان کی جگہ پہ آر اون پینچ آ چکے ہیں یہ براد سنگھ ان کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ بڑے شوٹس دیکھنے کو ملے آپ گرینڈ لینگ میں انہیں کیپٹن بنا سکتے ہیں اثروائز انہیں اگنور کیجئے سیف لینگ میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں امباتی رائیڈو جیسے کی سب کو پتا ہے سوریش رائیڈا دو میچوں کے لیے ایویلیبل نہیں ہے تو چنہی کے لیے ون ڈاؤن کا سپورٹ خالی ہے تو ون ڈاؤن پر امباتی رائیڈو بیٹنگ کریں گے تو اوپننگ کی پلیس خالی ہو جاتی ہے اوپننگ میں جیسے کی ان کے کوچنگ سٹیفن فلیمنگ میں بتایا تھا کہ وہ مرلی ویجے یا دروب شورے کو بیٹنگ کے لیے اتاریں گے تو موسٹ پویبیلی یہ مرلی ویجے کو بیٹنگ کے لیے اتار سکتے ہیں بکوز مرلی ویجے پچھلے سیزن میں کیپٹن رہ چکے ہیں پنجاب کے تو انہیں پتا ہے کہ پنجاب کیسی سٹیٹیجی بناتا ہے تو چانس سب سے ارہا مرلی ویجے کی اپننگ کی آپ گرانڈ لینگ میں ڈسک لے سکتے ہیں لیکن سیف لینگ میں مرلی ویجے اور دروب شورے دونوں کو اگنور کیا ہے اس کے بعد آپشن ہے فیف تو پلیسی یہ ابھی بھی انجڑ ہے اور ریکووری کر رہے ہیں تو اس میچ میں یہ ایویلیبل نہیں آپ نے نہیں اگنور کیجئے اس کے بعد نمبر آتا ہے کرون نائر کا یہ فورس نمبر یا ففت نمبر پہ بیٹنگ کریں گے یعنی کہ دو ڈاؤن یا ضرور رکھنا ان فرم پلیئر ہیں پتہ نہیں پیچھلے دو میچوں میں ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن یہ بہت اچھی پلیئر ہیں اوپننگ کرتے ہیں آپ انہیں اپنی ٹیم میں ضرور رکھنا اس کے بعد آتے ہیں سیم بیلنگز اس سے پہلے ہم بات کریں گے مرلی ویجے کی آپ انہیں گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں بیکاوز 90% چانس ہے کہ دروب شورے باہر بیٹھیں گے اور مرلی ویجے ہی ان کی جگٹ کھیلیں گے تو آپ مرلی ویجے کو اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے سیم بیلنگز کا دھونی نے ان کو فنسنگ کی امیواری دی ہے تو آپ سیم بیلنگز کو ضرور لینا پچھلے میچ میں انہوں نے بہت بچھی بیٹنگ کی تھی اور میچ نکال کر لے گئے تھے اپنے اکیلے کے دم پر سیم بیلنگز کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھنا باقی کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آل راونٹر سیکشن پہ آل راونٹر سیکشن پہ ہم دیکھیں شین واتسن سٹیٹ فاروڈ چوئے سے چار آور کر رہے ہیں اور اپننگ میں بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد نمبر آدھا ڈین براو کا ڈیٹھ میں والنگ کرتے ہیں تین چار آور ان کے دیتھ میں آتے ہیں اور فنشنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں بیٹنگ میں ہر میچ میں سکور کر رہے ہیں تو ان فرم ڈین براو کو ہم ڈیپ نے ضرور رکھیں گے اکشت پاٹیل اور مارکس ڈوینس اور رویدر جڈیگا آپ ان میں سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے لیکن میں انہیں اگنی اگنور کیا آپ چاہے تو مارکس سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بالنگ لائن اپ بالنگ لائن اپ پہ ہم دیکھتے اینڈرو ڈائی بچھلے مات میں انہوں نے ایک وکٹ لیا تھا آپ چاہتے اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں لیکن محش شرما کرو پیشلے مات میں کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن کھر بھی کچھ اچھے بیٹنگ سے بھی اچھے مل جاتے ہیں اس لئے میں نہیں لیا اس کے بعد نمبر آتا ہے حرمان سنگھ کو لے سکتے عمران تاہیر کو بھی لے سکتے شارد اٹھا کھل رہے ہیں مجیب جدران پیچھلے مات کا کوہلی کا بگٹ کوئی نہیں بھول سکتا کیا بالنگ ملا ان کا کوٹ بھی پورا نہیں ہوا تو ان کی بھی پلیس ملی ڈاؤوٹ پول لگ رہی ہے لنگ کیا فادر کا دیہان تو چکا ہے وہ ان کے فادر کی دیت ہوئی ہے تو وہ سنواتھ فریقہ واپس چلے گئے ہیں ایک بار ہم اپنے ٹیم کا پری دیکھ لیتے ہیں کل راہل آرون فنچ مین کگروال اور کرون نایر یہ چار ہمارے بیٹس مین ہیں پنجاب کے اور چنہی کے ہمارے پاس چار ہمارے پاس چنہی کے بیٹس مین ہم نے لے لی بولر دیکھ چنہی کے ہمارے پاس دو بولر ہیں اور پنجاب کے ہمارے پاس تین بولر ہیں بیٹس مل مر لیگ میں اس ٹیم کو اتارے یہ ٹیم کافی اچھا پرفارمنس دے گی سیف ٹیم ہے تو اپنر اور چار کے چار اوبر کرنے شین واتسن کو ہم نے بنایا ہے کپتان اور لکیش راہل اپنے وائس کپتان بنایا ہے تاکہ ہماری کسی بھی طرح سے یہ ٹیم فلاپ نہ ہو اور آپ کو بہت اچھے پوائنٹ سے دیکھے جائے ہم آپ کو ایک گرینڈ لیگ کے لیگ بھی ٹیم دیں گے جو کہ رس کے ٹیم ہوگی آپ اسے صرف گرینڈ اور گرینڈ لیگ میں ہی اتار نا امباتی رائیڈو کی جگہ ہم لیں گے یہاں پر کرون نائر مائن کگر وال یہاں پر ہم دیکھیں یو راس سنگ کو ہم اپنی ٹیم میں رکھیں گے امباتی رائیڈو کو ہم لیں گے اور یہاں پر ہم لیں گے رمی جڈے جا کو دیکھتے ایک کریٹ بچ گیا ہے موی شرما کو نکال کر ہم ٹیم کمبینیشن دیکھتے ہیں لکیش راحل آرون فنج اور یو راس سنگ تین بیٹس میں ہوگے سیم بلنگ زم باتی رائیڈو اور شین وات سن تین ہمارے پاس ان کے بیٹس میں ہوگے بالنگ دیکھیں تو بالنگ میں ہمارے پاس پنجاب کی اور تین ہی بولر ہمارے پاس چین کے ہیں کپتان بنائیں گے آرون فنج کو وائس کپتان بنائیں گے یو راج کو آپ اگر بنانا چاہے تو یو وائس کپتان بنا سکتے ہیں اور شین وات سن کو دونوں میں دو ٹیمیں لگا سکتے ہیں ایک میں آرون فنج اور ایک میں کپتان بنا کر دونوں ٹیموں میں شین وات سن کو وائس کپتان بنا سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری دونوں ٹیم میں آج کی تیار ہیں اگر تو آپ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ کے آپ اپنی ٹیم سیٹ کرتے ہیں تو میرا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ سارے میچوں کی ٹیم کی لیٹیسٹ آپ کو مل سکے سبسکرائب پلیز فرنڈز تھینک یو فرنڈز